زمنی الیکشن کے لئے انتخابی مہم کا آخری روز امیدواروں کی میل ملاقاتوں میں تیزیہ آگئی این ایک سو انیس کے امیدوار علی پرویز ملک کی ووٹر سے ملاقات پی پی ایک سو انچاس میں آئی پی پی کے شویب صدیقی کی انتخابی ریلی علامہ اقبال روڈ سے مغل پورا چوک تک چکر کاٹا پی پی ایک سو سنتالیس میں لیگی امیدوار ملک کریاس کی انتخابی مہم ایم پی اے عزمہ بٹکی یونین کانسل تیس میں دور سو دور مہم گھر گھر پارٹی کا پیغام پہنچایا این اے ایک سو انیس کا زمنی مارکہ سنی اتحاد کانسل کے امیدوار شہزاد فاروق کو جلسے کی اجازت مل گئی رات بارہ بجے سے پہلے جلسہ ختم کرنا ہوگا ڈی سی لاہور نے شالہ مارباغ میں جلسے کا اجازت نامہ دے دیا پنجاب کا زمنی الیکشن پولنگ اکیس اپریل کو ہوگی پولیس کے سیکیورٹی انتظامات مکمل فوج اورینجرس مدد کے لیے دستیاب الیکشن والے علاقوں میں دفعہ ایک سو چوالیس نافیس ایس پی کینٹ اویلز شفیقی زیرنگانی فلیگ مارچ صدر گول چکر سے مغل پورا پل تک چکر کاٹا لاہور کی پانچ نشستوں پر ووٹنگ ہوگی اتوار کو قومی اسمبلی کی ایک صبائی اسمبلی کی چار نشستوں پر مقابلہ ہوگا نو لیک سنی اتحاد اور تحریک کے لبیٹ میں کانٹے کا مقابلہ متوقع مہنگی بجلے کی ٹینشن ختم سولر پینل مزید سستے ہوگئے مختلف وارڈ کے سولر پینل دو لاکھ روپے تک نیچے آگئے سات کلو وارڈ کی قیمت سات لاکھ پچاس ہزار روپے تک آگئے دس کلو وارڈ کا سسٹم میں ایک لاکھ روپے کمی کے ساتھ دس لاکھ پچاس ہزار کا ہو گیا سرکاری ہسپتالوں میں پھر کنٹراسٹ ٹیکوں کا شارٹ فال سی ٹی سکین ایم آر آئی کرانے والے مریضوں کو مشکلات کا سامنا امراض کی تشخیص میں مشکل ٹیسٹ کے لیے مریض مارکٹ سے کئی گنا مہنگا کنٹراسٹ انجیکشن خریدنے پر مجبور ہیلتھ کارڈ پر انتظامی اخراجات کے نام پر لمبی دی ہارڈ انچورنس پمپنی سے چھے فیصد میں انتظامی اخراجات کا معاہدہ ہوا پرائیوائٹ ہسپتالوں کی جانب سے باجبات پر چھے فیصد اخراجات لیے جاتے رہے مختلف کلیمز پر چھے عرب تک اڈائیگی کی گئی حکومت اخراجات کی شراج 6 پیسد 3.7 پیسد کرنے کا فیصلہ لاہورمی کینسر کیر ہسپتال بنانے کے لیے تیاریاں تیز محکمہ سپشلائیس چھے ہیلتھ نے کینسر ہسپتال کے لیے 7 ارکتہ لکھ کر لیے ہسپتال کے لیے 350 کنال زمین خریدی جائے گی محکمہ خزانہ کو سمنی محصول قابلہ پہلے ہی یہ بجٹ منظور کر چکی ہے محکمہ خزانہ نے ڈیمانڈ پر ورکنگ شروع کر دی حکومت نے شہراؤں کا حلیہ بدلنے کی ٹھان لی سڑکوں اور پلوں کی تعمیر اور بحالی کا پروگرام تیار پنجاب میں ایک ہزار سے زائد سڑکوں کی تعمیر و مرمت ہوگی محکمہ مواصلات و تعمیرات نے آئندہ مالی سال کے بجٹ اور فنڈز کی ڈیمانڈ پر حکومت کو سفارشاہ پیش کر دی محکمہ خوراک کا کسانوں کو بڑا جھٹکا کسانوں کی دو لاکھ بیس ہزار باردانہ درخواستے مسترد باردانہ ایپر کسانوں کی چار لاکھ آٹھ ہزار درخواستے موصول ہیں محکمہ خوراک کے مطابق کسانوں کی اٹھاسی ہزار درخواستے منصور کر لی اٹھاسی ہزار کسانوں کو درخواستوں کے مطابق باردانہ پراہم کیا جائے گا نمبر پلیٹس کے حوالے سے شہریوں کی پریشانی دور گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی نمبر پلیٹس اوپن مارکٹ سے بنوا سکیں گے پیٹرن جاری نمبر پلیٹس دہات کی بنوائی جائیں گی بیک ڈاؤنڈ صرف اید لکھائی کالے حروف میں ہوگی عید کے بعد یوٹیلٹی سٹورز پر سستے گھی کی فراہمی تحال ناممکن عوام سستے گھی کی خریداری کے منتظر دھرمپورہ سمیت دیگر متعدد یوٹیلٹی سٹورز پر چینی بھی دستیاب نہیں ساٹھ ہزار سے کم آمدنی والے خاندانوں کی بینزیف انکم سپورٹ میں ریجسٹریشن کا سلسلہ بھی رک گیا مجرے سہت جوس اور جاری کورڈنگز کی ترسیل ناکہ فور سیفٹی ٹیموں کا شہدرہ کے قریب جاری جوس یونٹ پر چھاپا ملافتی جوس تر دو یونٹ پر پچھتر ہزار جرمان آیت مقدمہ درچ معروف برینڈ کا جوس اور کورڈنگز مقرر کردہ فارمولے کے منافی تھے عوامی مقامات سے تجاوزات اور جھگیوں کے خاتمے کے لئے آپریشن جوہر ٹاؤن سی بلوک پی آئی اے روڈ پر کاروئی کروڑوں مالیت کی سولہ کنال ارازی واقزار لڈی اے ٹیموں کا ایپی ٹیو وان جبلی ٹاؤن میں اوپریشن متعدد املاق مسمار دو املاق سیر لڈی اے شوبر ٹاؤن پلیننگ کا دوہرہ مایار سامنے آ گیا غیر قانونی تعمیرات پلازوں میں تبدیل ہو گئیں فیصل ٹاؤن روڈ پر مقامی فاس فوڈ چین کا مکمل آؤٹ لیٹ بنوا دیا گیا خیابانے جناح پر پوری کمرشل عمارت بنوا دی گئی خیابانے جناح پر گھریلو نقشہ پاس کروا کر عمارت تعمیر کروائی گئی لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف اوپریشن جاری چھے ملزم گرفتار پریکڈاؤن کے دوران 166 بجلی چور پکڑے گئے تمام کنیکشنز منقطع کر کے ایک لاکھ چھتیس ہزار یونٹس کے ڈیٹیکشن دیل چارج گڑی شاہوں اور شہدارہ میں ملزمان کو بھاری جمانے کے گئے ایسے چو وحدت کا علونی سمیت سات اہلہ کروں کے خلافی واقعہ مقدمہ ایسے چو افساد کوڈیا جو اپریشنز کے دفتر بلا کر گرفتار کیا گیا مقدمہ علیہ آف کے مدیت میں تھانہ فیروز والا میں درش کیا گیا گن پوائنٹ پر گاڑ میں بٹھا کر ایک کروڑ کا مطالبہ کیا گیا گھر فون کر کے بارہ لاکھ کی رکمت بھائیں ڈی جی ماہول یاد کام نہیں کر سکتی تو اہدہ چھوڑ دیں آلودگی کا باعث بننے والی ڈی سیل سٹیل میلز گرانے کا حکم ہائی کورٹ نے یہ لڈی کو کل تک ریپورٹ پیش کرنے کی ہی رائے کر دی جسٹیز شاہد قریب نے اس موقت داروں کیس میں کہا باہکومت موٹر سائکنوں پر تو سبسیڈی دے رہی ہے کسانوں کو سبسیڈی دینی چاہیے مہگبان زراعت کو فوکل پرسن مقرر کرنے کا حکم سمات 26 ایپل تک ملتوی کروڑوں روپے وصول کرنے کے کیس میں نو ایسٹیوز عدالت پیش ججنی آٹھ مائی تک ابوری زمانتے منظور کر لیں شاملے تفتیش ہونے کا حکم ایف آئی ای نے بانگبان پورا ڈبین میں اوور بلنگ کا بڑا سکینڈل پکڑا تھا جنا ہاؤ ستانہ شادبان نصری آتش کا مقدمات بانی پیٹیر کے تین مقدمات میں ابوری زمانت میں 26 اپریل تک دو سی ایٹی سی کم ملسن کی اڈیالا جل سے ویڈیو لنک پر حاضرین مکمل کروانے کا حکم ڈیوٹی جج ارشد جاویت نے سمات کی نمزان چگر میلز ریفنس پر دوبارہ کاروائی وزیراعظم کے پریڈر انمار حسین حاضری کے لیے پیش حمزہ شہباز کمر درد کی وجہ سے پیش نہ ہوئے حاضری معافی کی درخواست منظور آئندہ سمات پر مستقل حاضری معافی کی درخواست پر دلائل طلب سمات 6 جون تک ملتوی مقدمات کے چالان بروقت جمع کروانے بارے اہم فیصلے کرائم سین پروٹیکشن رولز کا مصابدہ جلد تیار کیا جائے گا مختلف سٹیک ہولڈرز کے ڈیجٹل سسٹمز کا انزمام کرنے کا فیصلہ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کی زیرے صدارت اجراس چالان ریپورٹس بارے ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل ترامت کیا جائے گا پاکستان کے پہلے آئی ٹی سٹی میں سولہ چینی کمپنیز کا اظہار دلچسپ ڈیارٹ کمپنیز خوری طور پر کام کرنے کے لئے تیار وزیر اعلیٰ کی زیرے صدارت خصوصی اجراس سی ای او سی بی ڈی امران امین نے چین میں روڈ شوز پر ریپورٹ پیش کی وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ایک ڈیجٹل تابون تنظیم کی سیکرٹی جنرل دیما علیہیہیہ کی بھی ملاقات انفومیشن ٹیکنالوجی کے فروغ پر تبادلہ خیال خواجہ سلمان رفیق کی یو ایس اے وقت سے ملاقات نظام صحت کی بہتری کے لئے جدید اصلاحات اور دیگر آمور پر تبادلہ خیال وزیر صحت اور وفقہ نظام صحت کی بہتری کے لئے مشترکہ کاوشیں کرنے پر اتفاق سبائی وزیر صحت کا پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی کا بھی دورہ سبائی وزیر شافعہ حسین کی زیرے صدار ٹیپٹا سیکٹیریٹ میں اجراس پنجاب سکل دیویلپنٹ پولیسی دوہسات سو بیس کی منظوری کابینہ کی منظوری کے بعد پولیسی نافذل عمل ہوگی پنجاب سکل دیویلپنٹ پولیسی کے تحت آئندہ پانچ سال کے اہدافت ہے پولیسی کے تحت تین سکل ٹیکنالوجی پارک بنے گے گوہرنر پنجاب سے کڈنی ٹرانسپلانٹ سرجنٹ ڈاکٹر روف افتخار کی ملکات کڈنی ٹرانسپلانٹ کے شعبہ میں بہتری کلک دامات پر تبارلا خیال بلیگو رحمانے روف افتخار احمد کی گران قدر خدمات کو سراہا انتظامیہ کے چھاپے کام پر گیرو ٹی سولہ نان بیس روپے کا بکنے لگا ڈی سی لاہور آفیہ حیدر کا دعویٰ پانچ روز میں آر سو سترہ افراد گرفتار تین سو سنتالیس مقدمات گرچ ہوئے دکانداروں کو ایک کروڑ سترہ لاکھ جرمانے کی چیف سیکرٹی کے ذریعے صدارت اجراس میں بریفن سبائی وزیر آشک حسین کرمانے سے ڈائریکٹر سیلز ایشیا کون کمپنی کے ملاقات فضائی آلودگی پر کابو پانے کے لیے سستے آلات کی خریداری پر تبارلا خیال ڈی جی ایل ڈی اطاہر فاروقی زیر صدارت اجراس ٹاؤن پیننگ ونگ کی چھ ماہ کی کارکردگی ریپورٹ پی شویئر قانونی تعمیرات کی روپ تھام کے لیے تبارلا خیال ایم ڈی واساف گفران احمد کی زیرے صدارت اسیاس ڈائریکٹرز اوپریشن اور انجنیرنگ منگ کے افسر شرک ہوئے شہر میں جاری پانی اور سیوریش کے ترکیاتی مرسوبوں کی پیششفت کا جائز آلیا گیا وابڈا نے منگلہ ڈیم بحالی اپگریڈیشن کے ایک اور پیکج کا کونٹریکٹ ایوارڈ کر دیا کونٹریکٹ چینی کمپنی سی ایچ آئی انٹی کو ایوارڈ کیا گیا کونٹریکٹ پر دستخط کرنے کی تقریب وابڈا ہاؤس میں مناقب ہوئی ایم سی ایل میں بڑے پیمانے پر خریداری پندرہ سال بعد ریگولیشن فلیٹ بڑھانے کا فیصلہ کافلے میں سترہ نئی گاڑیوں کا اضافہ تیس کروڑ پر لاغت آئی نئے خریداری کی گئی گاڑیوں میں چودہ ٹرک دو ٹریکٹر اور ایک سکوٹی شامل ہیں آگرا ٹیم کا ٹاؤنشپ کا دھورہ ایل پی جی کی دکانوں کو سیفٹی سے آگاہی دی سینئر ایگزیکٹیو ڈائریکٹر سرمد اسلام نے دکانداروں کو احتیاطی تدابیر بتائیں ہائی انرجی ٹیریف اور اوور بلنگ سے سنتی تبقہ پریشان ملتان روڈ، رائیونٹ روڈ، جی ٹی روڈ کے سنتکاروں کے وفوت کی لاہور چیمبر آمد کہا بلند ترین شرعہ سود کے ساتھ سنت روانے سے نہیں چل سکتی پنجاب حکومت سے اوور بلنگ ختم اور ہائی ٹیریف کم کرنے کا مطالبہ فلیورٹ ملک کے بچوں پر نقصانات کے موضوع پر سیمنار پاکستان نیشنل ہارٹ اسوسییشن احتمام کیا مناور حسین ڈاکٹر فیال زرانجاز سمیت دگر شخصیات کا اظہار خیال امریکی وفتہ وقلہ ہسپتال سیول کورٹ کا دورہ لاہور بار کے صدر مونیر حسین بھٹی سملاقات وفت نے وقلہ کے ہسپتال کے مختلف شعبے دیکھے خالی جگہ پر تامیر ہونے والے کمروں کے نقشوں کا معاینہ کیا روانڈا نیشنل پولیس آفیسرز کے وفتہ سیف سیٹیز آثورٹی ہیڈکوارٹر کا دورہ آپریشن کمانڈر محمد شفیق نے وفت کو بیفنگ دی ون فائر امرجنسی ہیلپ لائن سیسٹم کے جدید فیچرز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بتایا گیا سیول سرویسیز اکیڈمی میں زیر تربیت افسران کا سیکٹیریٹ کا دورہ وفت کو صبح میں ترقیاتی منصوبوں ایگ گورننٹس اور انتظامی دھانچے پر بریفنگ چیف سیکرٹی نے کہا تمام سرکاری محکموں کو جلد مکمل طور پر پیپر لیس کرنے کا حدف مقرر کیا گیا وفت کو سیکٹیریٹ کے مختلف فیسوں کا دورہ بھی کروایا گیا ڈی ای جی اپریشنز کا پولیس لائنس پیلا گوجر سنگھ میں اجراء عظمی الیکشن کی سیکیورٹی اور حکمتی عملی پرتبادہ خیال علی ناصر رزوی کا الیکشن کمیشن کے زابطہ اخلاق پر عمل درامت یقینی بنانے کا حق سی ٹی او ہمارا اثر کے مختلف سیکٹرز چوکوں چوکنگ پوائنٹس کے دورے شہزارہ سیکٹر بیگم کوٹ چوک راوی پول آزادے چوکہ دورہ ہمارا اثر نے لاری اڈا سیکٹر ریلوی سٹیشن نولکھا انارکلی متعدد شہراؤں کا بھی معاینہ کیا کہا ٹرافک میں خلل کا باعث بننے والی تمام رکافنوں کو ہٹایا جا رہا ہے ذہین طلبہ کے لیے امریکہ برطانگاہ میں نوکھی کے مواقع امریکی نون ریزیڈنٹ پاکستانی کمپنی کے خصوصی وفت کا یو ایم ٹی کا دورہ آیاز جرال ڈاکٹر مقصود احمد محمد سلیم سی ای او سید اللہ مروت شامل ڈین ڈاکٹر سلمان بشی ڈاکٹر اجاز اللہ سے ملاقات پیف کے پچیس طلبہ بین الاقوامی مایار کے کورس کے لیے متخیب طلبہ انگریزی ریاضی اور کمپیوٹر سائنس میں آن لائن حاصل کریں گے ملوہر سے پانچ ہزار سے زیادہ طلبہ کا انتخاب کیا گیا آن لائن کورس کا دورانیا تین سال ہوگا ڈینڈی سکول آف فیشن ڈیزائن کے طلبہ کے فائنل کولیکشن کی نمائش گریجوئٹ طلبہ نے مختلف نمالک کی ثقافتوں سے متاثر ہو کر ملوہر سا ڈیزائن کے فیشن میں دلچسپی رکھنے والوں کی خصوصی شرکت سعودی حکومت سے حج درخواستوں میں توسیق کی استدا کریں گے حج سے متعلق ابھی کسی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا چیرمن پاکستان علماء کونسل تاہیر محمود اشرفی کی پریس کونفرنس جامیات الحسین میں تقریب صدر نونیگ لاہور سیف الملک ہو کرتی شرکت علماء کرام اور اساتذہ میں اسنا تقسیم لاہور کالیج فارومن یونیورسٹی میں محفلے ملاد انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر سے سٹوڈنٹ سرویس سینٹر میں احتمام کیا طالبات نے حدیہ نات رسول پیش کیا نیشنل کالیج آف آرٹس کے تحت کیلی گرافی کے نمائے سیکرٹی اطلاعات پنجاب دانیال گلانی نے افتدا کیا علم و عدب سے محبت رکھنے والوں کی بڑی تعداد میں شرکت اسسسٹنٹ ڈریکٹر محکمہ جیل اجاز انور بخاری پر ٹائر ہو گئے محکمہ جیل خاناجات نے ایک تالیس سال خدمات انجام دی آئی جی جیل میان فاروق نظیر نے خدمات کو سراحہ تاریفی شیل دے کر رخصت کیا علیم ڈارنی ایمپائرنگ میں ایک اور ازاز اپنے نام کر لیا لگتار پچیس سال زمانداریاں نبھانے والے پہلے ایمپائر بن گئے علیم سرور ڈارنی سولہ فروری دو ہزار کو بطور ایمپائر پاک سری لنکا ون ڈے میچ سے ڈہبیر کیا پہلی سی ایم پنجاب بیس بال لیگ سبائی وزیر اکھیل فیصل ایو کی کھلاڑنگ سملاکاز وزیر اکھیل نے گیند پھینک کر دوسرے دن کے میچز کا آغاز کیا سید فقر شاہ موازم علی کان پرویز اقبال بڑھتی ہاں پاک کرشی یونیورسٹی میں سپورٹس فیسٹ کا دوسرہ روز کرکٹ فوٹبال وولیبال سنوکر کے مقابلے وائس چانسٹر ڈاکٹر زفر اکبال قریشن افتتاح کیا ٹیبل ٹینیز شترانج کیرم لڈو بیڈمنٹن کے بھی ٹاکرے ہوئے اور ورلڈ سیٹیز ایتھارٹی کے تحر تھیٹر اور پپوئی فیسٹیوال رفی پیر تھیٹر نے شاہی قلعہ میں میلا لگا دیا بچوں نے پدلی تماشا دے گا مختلف کہانیاں بھی سنی تفریق کے لیے اٹھائے جانے والے اگدامات کی تعریف کی